مزید حاضرین اگر یہ شوہر اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں پاتا اور وقت نہ پانے کی وجہ اس کی جائز اور ناجائز مصروفیتیں ہوں یا اس کا دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو یا اس کے تعلقات کسی اور سے بنے ہوئے ہوں وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرنے والا رہے اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرے تو یاد رکھیں خیانتیں برکتوں کو ہٹا دیتی ہیں محبتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے تیم محبت نہیں پاتی اپنے شوہر کے قریب نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی جائز اور ناجائز مصروفیات ہوں یا نعوذ باللہ اس کے کسی سے غلط تعلقات ہوں یا اس کا دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو تو یاد رکھیں شوہروں کے ساتھ یہ خیانت ہے شوہروں کے ساتھ یہ خیانت ہے اور جہاں پر خیانتیں ہوں گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی دونوں کے درمیان محبتیں پیدا نہیں ہوں گی تو یاد رکھیں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی خیانت سے پرہیز کرنا چاہیے اور خیانت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنا موبائل کھول کے بیٹھے اس میں حرام چیز دیکھنے لگے ناجائز چیز دیکھنے لگے گندی تصویریں دیکھنے لگے گندے فلم دیکھنے لگے گندے گانے دیکھنے لگے جس عورت کو اللہ نے اس کے لئے حلال کیا ہو اس کو نہ دیکھ کر کے حرام عورتوں کو دیکھے اور بیوی کا وہی حال ہو بیوی کا وہی حال ہو تو محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی محبتیں کہاں سے باقی رہ پائیں گی محبتوں میں کہاں پر مٹھاس باقی رہے گی تعلقات میں سکون کہاں باقی رہے گا تو معذر صادرین اپنی زندگیوں پر غور کریں اپنی زندگیوں پر غور کریں خصوصاً نوجوانوں سے میں خطاب کر کے کہوں گا ہمارے بزرگ حضرات الحمدللہ یہ سوشل میڈیا ہو یا پھر اس قسم کے جو فون آگئے ہیں سمارٹ فون اس سے الحمدللہ کافی حد تک بزرگ محفوظ ہیں نوجوانوں کی نسل برباد ہو رہی ہے نوجوانوں کی نسل برباد ہو رہی ہے معذر صادرین یاد رکھیں حرام اپنے اندر ایک لذت رکھتا ہے حرام اپنے اندر ایک لذت رکھتا ہے حرام اپنی طرف کھیجتا ہے حرام میں ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کے تعلق سے کیا کہا دنیا کے تعلق سے کہا کہ الدنیا خضرتن حلوہ کہ یاد رکھو یہ دنیا دیکھنے میں بڑی رنگین لگتی ہے بڑا دل لباتی ہے شک کے دیکھو تو بڑی میٹھی لگتی ہے تو معذر صادرین نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام چیزوں سے گھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام چیزوں سے تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذت والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے جس میں انسان کو لذت محسوس ہو تو معذر صادرین جنت جانے کے لئے مکروح اور ناپسندیا چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا بچنا پڑے گا اور جہنم جب لذت والی چیزوں سے بندہ قریب ہوتا جائے لذت تو ہوگی لیکن نتیجہ اس کا جہنم ہے نتیجہ اس کا جہنم ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے وقت نکالے روزانہ تھوڑی دیر سہی نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنی مسروفیتوں کے باوجود اتنا وقت ضرور تھا کہ اپنی نو بیویوں کو وقت دیتے تھے اپنی نو بیویوں کو وقت دیتے پھر جس کی باری ہوتی اس کے پاس چلے جاتے اس کے پاس رک جاتے تو معذر صادرین شہروں کو چاہیے بیویوں کو چاہیے چاہے ان کے گھر جوائنٹ فیملیز کیوں نہ ہو چاہے ان کی آل اولاد بہت زیادہ کیوں نہ ہو یاد رکھیں ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو خلوت میں کچھ دیر ملنا ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ محبتوں کے باقی رکھنے میں بڑا معنی رکھتا ہے یہ ان کے تعلقات کے صدھارنے میں بڑا معنی رکھتا ہے اور جس زندگی سے یہ وقت باقی نہ رہے تو یاد رکھیں وہاں سے رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں نہوستیں آ جاتی ہیں معاملات بگڑ جاتے ہیں زندگی عزیرن ہو جاتی ہے اب محسوس حاضرین یہاں پر مزید میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ نوجوان علم کے نام پہ دعوت کے نام پہ اور ہماری کچھ خواتین دعویہ سنٹرز کے نام پہ یا پھر علم حاصل کرنے کے نام پر اتنی مصروف ہو جاتی ہیں علم میتری لگ جاتی ہیں دعویہ میتری مصروف ہو جاتے ہیں لوگ کہ اپنی بیویوں کے لیے وقت ان کے پاس نہیں رہ جاتا اپنے شہروں کے لیے وقت ان کے پاس نہیں رہ جاتا اگر وہ بیڑ پہ بھی آ جائیں تو اس کو اپنی دعویہ کی فکر لگی رہے بیڑ پہ بھی آ جائیں اس کو اپنے علم کی فکر لہی رہے اس کو اپنے سنٹرز کی فکر لگی رہے معزیز حاضرین میاں بیوی اپنے درمیان کوئی نہ کوئی وقت خالی ضرور چاہتے ہیں ان دونوں کی یہ ضرورت ہے دین کبھی تعلقات کو بگاڑنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے دین کو کبھی تعلقات کے بگاڑنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی شکایتیں آتی ہیں جب سے یہ سنٹرز عورتوں کے کھل گئے ہیں عورتیں علم میں لگنے لگی ہیں وہی پر شہروں کو کئی شکایتیں بھی ہونے لگی ہیں ہاں سیکھیں ضرور جائیں ضرور لیکن سب سے پہلا فرض اپنے گھر کے فرائض کی ادائیگی اپنے شوہر کے حقوق بچوں کے حقوق ان تمام کی ادائیگی کے بعد زائد وقت جو ہوتا ہے اس میں جا کر کے علم حاصل کریں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے لیکن یہ علم اس کے لیے آڑ بن جائے شوہر کے حقوق ادا نہ ہو پائیں بچوں کے حقوق ادا نہ ہو پائیں شوہر کے لیے وقت نہ ہو پیانو محبت کی باتیں کرنے کا اس کو کوئی جذبہ نہ ہو اس کو کوئی شوق نہ ہو سامنے والا پیانو محبت کی بات کرے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو یاد رکھیں گھروں کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے یہ گھروں کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو چار راستے جو چار راستے کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کرتے ہوئے جنگ جانے کے بتائے ہیں اس میں سے ایک یہ کہا اپنے شوہر کی اطاعت کرے اطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے کیونکہ نیک بیوی کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے یہ دی ہے کہ جب وہ اسے دیکھے تو خوش ہو جائے جب وہ اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے تمہیں سادرین آپس میں وقت کا نہ نکالنا محبتوں کی ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے